النام اقبال نے یہ نظم بچوں کے لیے لکھی ہے ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے اور یہ ایک مقالمہ ہے بلبل اور جگنو کے درمیان اس کا جو مرکزی خیال ہے یہ انہوں نے ویلیم کوپر سے لیا ہے جو کہ برطانیہ کے شاعر تھے پہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ سن کر بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے کسی درخ کی شاک پہ ایک بلبل اکیلہ اور اداس بیٹھا ہوا تھا کہ سارا دن تو دانہ چکنے میں گزارا اور اب رات سر پہ آ گئی ہے اور رات اندھیری ہو گئی ہے ساری فضا پہ تاریخی چھائیوی ہے ایسے میں کس طرح میں اپنے گھوصلے تک پہنچوں اپنے گھر کو جاؤں بلبل کی یہ دھگ بری کہانی سن کر قریبی درخ پر ایک جگنو بیٹھا ہوتا ہے اس نے یہ آواز سن لی اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بھر آیا بے شک تھا وہ حقیر سا کیڑا معمولی سا کیڑا اس کے باوجود اس نے مدد کی آفر کر دی کہ میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اے بلبل اس بات کا غم نہ کرو کہ رات تاریخ ہے اندھیرہ چھائے ہوا ہے مگر مجھ میں قدرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ میں اپنی روشنی کے ذریعے تمہیں راستہ دکھاؤں اور تاریخی دور کر دوں اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے جسم کو روشنی عطا کی ہے چنانچہ میں تمہاری رہبری کا تمہاری رہنمائی کا فریضہ اپنے ذمہ لیتا ہوں آخری شیئر میں اللہ میں اقبال نے میسیج دیا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو پوٹینشل دیا ہے اس کو بھاریں اور اس پوٹینشل کے ذریعے دنیا میں دوسروں کی مدد کریں تہنی کہتے ہیں شاہ کو شجر کہتے ہیں درخت تہنم اکیلا بلبل ایک کالے سے رنگ کا پرندہ جو چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے آشیاں کہتے ہیں گھوصلے کو آہوزاری رونا پیٹنا جگنو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو رات کی تاریخی میں چمکتا ہے جلتا بھوشتا ہے مشل کہتے ہیں شما کو دیا کہتے ہیں چراخ کو جہاں میں دنیا میں